پریش لو تاؤں بھارت دیش جو گو سیوہ کے لیے سارے سمسار میں پرشد پرانے جمانے سے لے کر کے ہمارے دیش کو گو رکشہ کے لیے پرشد ہی ملی ہوئی تھی لیکن آج ہمارے دیش میں بھی گو ماتا کو دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے آج ہم آپ کے سامنے کیسی گو ماتا کی آتم کتھا جو یوں سمجھو کہ تھوڑی سی آپ کو شاید کالپنک لگے گی لیکن وہ آج گو ماتا کی ایک سچی دردی لی گھٹنا ہے قوی نے ایک مجبور لے کر کے اس گو ماتا کا درد لے کر کے یہ بات ایک گاؤں کی ہے جہاں پر ایک گائے رہتی ہے وہاں کچھ سمیں بعد ہی بچے کو جنم دے دیتی ہیں گاؤں کے سارے گوالے اکٹھے ہو کر کے جو باقی گائے تھی ان سب کو تو شہر میں چھوڑ آتے ہیں لیکن کیونکہ وہ گو ماتا گرب ہوتی تھی کچھ دن میں بچے کو جنم دینے والی تھی اس لیے گو ماتا کو اس کو گاؤں میں رہنے کا کچھ سمیں کا سمیں اور مل گیا ہے پر جیسے ہی وہ گو ماتا بچے کو جنم دے دیتی ہے جنم دینے کے بعد میں جیسے تیسے اپنا دودھ پلا کر کے ادھر ادھر رکھا سکھا کھا کر کے اپنے بچے کا پالن پوشن کر رہی ہے لیکن جب بچہ دو مہینے کا ہو جاتا ہے تو ماں کو چنتہ ہو جاتی ہے کہ اب تو میرے بیٹے کو آگے گھاس بھی چاہیے اس کے دانت نکل گئے اس کی آتے بڑھ گئی ہیں شریر اس کا بڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے اب تیرے دودھ سے کام چلنے والا نہیں ہے تو ایک دن وہ گو ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا میں پاس کے شہر میں جا کر کے پتہ کر کے آتی ہوں جو پہلے میرے ساتھ میں رہنے والی گائے کو شہر میں چھوڑ کر کے آئے تھے ان میں سے کوئی واپس نہیں آئی ہے شاید ان کو وہاں بڑھی ہاں کھانے کو ملتا ہوگا اس لیے بیٹا میں ان سے مل کر کے آتی ہوں اور تو کہیں مت جانا اسی گاؤں کی گلیوں میں رہنا رکھا سکھا تجھے کھانے کو مل جائے گا ایک دو دن کی بات ہے بیٹا تھوڑا دھہریے رکھنا اور میں پھر یدی شہر کے اندر بڑھی ہا چارہ ہوگا تو تجھے ساتھ لے کر کے جاؤں گی اور اپنے بیٹے کو وہاں پر بیٹھا کر کے گو ماں تاں چلی جاتی ہے شہر کے اندر اور شہر کے اندر جانے سے پہلے اپنے بیٹے سے جو باتیں کر رہی تھی وہ ماں اس سمیہ کا جو درش ہے وہ کھینچا گیا ہے آئیے اپنے بیٹے سے ایک بات کہہ کر کے جاتی ہے ہر میں چلی سوں شہر بیٹا یہی پہ بیٹھا پہیے توں وہاں سے آتن دودھ پھلاوں دن تھوڑا سٹھ کائیے توں میں چلی سوں شہر بیٹا یہی پہ بیٹھا پہیے توں پر بچڑے کو تو نہیں پتا ان باتوں کا کہتا ہے ماں شہر میں جانے کی ضرورت کیا پڑ گی کیا اس گاؤں کے اندر ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا کہنے لگی رہے بیٹا اب لوگوں کی وہ نیت نہیں رہی لوگوں کے وہ کرم نہیں رہے جب ہمیں ماں کہہ کر کے ہماری پوجہ ہوتی تھی ہمیں گھر گھر میں پالا جاتا تھا اب تو ہمیں گھلیوں کے اندر نکال دیا جاتا ہے ہمیں مار پیٹ کر کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اب اس دیش کے لوگ وہ نہیں رہے کیا کہتی ہے بھلا گاؤں ماتا اس دیش کی شرمیں اتر گی یہ رہ ماتا کہتا تھاک دے میرے کو پہلی روٹی دیکھے جو بھوجن کرتا تھا کدے خون پسنہ ایک یکر کے پیٹا بھرتا تھا سارا جیون سدھا سدھا پاپ سے ڈرتا تھا کدے سارا جیون سدھا سدھا پاپ سے ڈرتا تھا کدے دل میں اب کچھ اور ہے ان کے دل میں اب کچھ اور ہے ان کے دے تھوڑا شیس جھکائیے توں وہاں سے آئتا میں دوز پیامہ تھوڑا تھا کیا کہیے توں میں چلی سوں شہر نے میتا یہی پہ بیٹھا پائیے توں وہاں سے آئتا میں دوز پلاوں دل تھوڑا تبی پائیے توں اور دوسری بات کے دوارہ گو ماتا کہتیرے بیٹا کبھی تو اس دیش کے راجہ بھی ہمیں جو ہے نا ننگے پاؤں جنگل میں چرانے کیلئے جاتے تھے یہاں کا برہممن جو ہے نا ہمیں پوزتا تھا ہمارا کشتری ہماری رکشہ کرتا تھا ویش ہمیں کھانے پینے کو دیتا تھا شدر بھی ہماری سیوہ کرتا تھا سب مجھے ماں مانتے تھے اور اس سمیں کی بات بتانا چاہتیوں بیٹا اس دیش کے راجہ لوگ بھی جب چرانے کیلئے جاتے تھے کون تھے وہ ارے کرشنے اورے صدامہ جیسے مہرے گوالے ہوتے تھے گھر گھر کے میں دس دس کیرے مہرے رکھواڑے ہوتے تھے پی کے دودھ سیما پہ پہ پرہری مہرے متوالے ہوتے تھے سارے جگ میں بھارت کے یہ ویر نرالے ہوتے تھے میں آج اس دیش کو بولو رے بیٹا میرا کرج چکائیے توں وہاں سے آتنے دودھ پھراؤں دل تھوڑا سا تکائیے توں میں چلی سوں شہر بیٹا یہی میں بیٹھا پہیے توں تیسری بات کے دوارہ تو ماں بلک بلک کر کے کہتی ہے بیٹا دہریے رکھنا ہنسلا رکھنا ہمت رکھنا میرے بغیر میں جانتی ہوں کہ تیرے کو شاید یہاں پر کچھ لوگ مارنے پیٹنے بھی آ سکتے ہیں پر اپنا بچاؤ بھی کریے بیٹا کیونکہ اب یہ جاتی وہ جاتی نہیں رہی ہے جو ہمارے سے پیار کرتی دی اب تو کیا ہو گیا ماری جاتی یہاں بہت گھنی تھی دودھ گھنا یہاں ہووے تھا دو مہینے کا بچارے وہ بلک بلکنا رووے تھا ماں کے بدلے دودھ میرارے پی کر کے وہ سووے تھا ایک کسان تنے بیلو بڑا پھر ایک کسان تنے بیلو بڑا کے ہرکھے تینے بووے تھا اس کا دھیان ہٹیائے اپنے سے اس کا دھیان ہٹیائے اپنے سے ریمت نیا دھیان ہٹائیے توں وہاں سے آتنے بودھ پلاؤں بیٹا کبھی یہ لوگ سمجھتے تھے جب چھوٹے بچے کی ماں مر جاتی تھیں تو میرے دودھ سے اسے پالا جاتا تھا کیونکہ میرے دودھ میں اور انسان کو جنم دینے والی اس ماں کی دودھ میں گن برابر ہوتے ہیں سمجھتے تھے لوگ لیکن آج ان باتوں کو بھول چکے ہیں آج تو بیٹا تھہلی کا دودھ پلا جاتا ہے پاوڈر کا دودھ پلا جاتا ہے آج تو نکلی دودھ پلا جاتا ہے ہمارے دودھ کی قمت کو بھول گئے ہیں ہماری وہ سیوانی ہوتی جب سیوان سے ہم مڑ مڑ اور کئی کئی دھڑی دودھ دے دیا کرتی تھیں اور بیٹا ایک بات اور جہان سے سننا آخری بات جو گو نے کہیں موسیقی 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 موسیقی